اسلام علیکم ہم بہت سارے نئے نئے جو انڈے سے نکلے ہیں یوٹیوبرز ان کو یہ پرابیم ہوتی ہے کہ ان کی جو ویڈیویں وہ ارننگ نہیں کر سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ایمیجز ہیں وہ کوپی رائٹ ہوتے ہیں وہ کہیں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اسے اپنی ویڈیو میں ڈال کے اسے اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان پر آج آتا ہے کوپی رائٹ اسٹرائیب ٹھیک ہے تو اب یہ پرابیم جب وہ سال کیسے ہوگی تو اس اپنی ایمیجز کریٹ کریں تصویر کھینچیں اور اس کو ویڈیو پر لگا دیں اس کے بعد جو ہے وہ اسے اپلوڈ کر دیں اور دوسرا طریقہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر چیک ہے کیونکہ جب آپ کسی اور کا ویڈیو میں ایمیجز لگاتے ہو تو اسے یہ ہوتا ہے کہ کوپی رائٹ اسٹرائک آ جاتا ہے اور پھر کوپی رائٹ اسٹرائک کے بعد آپ کا چینل جو ہے وہ نہ ارننگ کر سکتا ہے اور نہ یہ وہ ویڈیو کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے تو کوپی رائٹ اسٹرائک سے بچنے کے کے لئے آپ کو اگر ایمیجز یوز کرنے تو آپ سمپل جو ہے وہ گوگل گروم میں یا کسی بھی براؤزر میں جاتا ہے کوپی رائٹ فری ایمیجز کوپی رائٹ فری ایمیجز سرچ کریں گے تو اس میں آپ کو جو نا کافی ساری ویب سائٹس آ جائیں گی جو کہ آپ کو ایسے ایمیجز دیں گی جس پر جب وہ آپ کو کبھی کاپی رائٹ اسٹرائیس نہیں آ سکتا وہ آپ ایزیلی جو ہے وہ اپنی ویڈیو میں یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ شیٹرکوک شیٹرکوک ہو گیا پکس بے ہو گیا یہ پکسل ہو گیا انپلیش ہو گیا ٹھیک ہے ایسے آپ کو مطلب کافی ساری ویب سائٹ میں جائیں گی جہاں سے آپ ایمیجز اٹھا سکتے ہیں اور اس کو اپنی ویڈیو میں ڈال کر آپ کوئی بھی ویڈیو کرسکتے ہیں اس پر کوپی رائٹ اسٹرائیس نہیں گا یہاں پہ دیکھیں اگر شیٹرکوک کو انکرات نے لکھا ہے ایمیجز فور فری صحیح ہے تو آپ یہاں سے کسی بھی قسم کے دس سویریں اٹھا کر جو ہو آپ اپلود کرسکتے ہیں اس پر کوپی رائٹ نہیں آئے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو گوگل سے اٹھانی ہے کوئی بھی ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی کمپنی کسی بھی برینڈ کا جو لوگو ہے نا وہ اس پہ نہ ہو جیسے میں اس پہ اگر کچھ سرچ کرتا ہوں ایمیجز لکھ کے تو اب میرے پاس کافی صحیح تصفیح آ جائیں گی ٹھیک ہے لیکن اس میں لوگو مجھے نظر نہیں آ رہا ہوں یہاں لائک ایمیجز اور اس پہ میں نیوز سرچ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ لوگو آ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی بھی ایمیج ہے تو اس پہ جو ہے وہ لوگو نہیں ہونا چاہیے لوگو ریموو کر دیں لوگو کر دیں اس کے بعد اگر آپ اپلوٹ کریں گے تو 90% چانسز ہیں کہ آپ کی ویڈیو پہ جو ہے وہ کوپی رائٹی سٹریک نہیں آئے گا اور وہ ارنڈ کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے آپ کو ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے لائک اگر آپ کو کوئی نیوز بنانی ہے تو اس نیوز میں جیسے یہ ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس کا جو لوگو ہے یہ والا ہم ٹی وی کا یہ آپ کو ریموو کر دینا ہے تاکہ کوپی رائٹی سٹریک نہ آئے صحیح ہے اس کے علاوہ اگر آپ ایمیج کو ایڈیٹ بھی کر لیں تو اسے چانسز ہوتے ہیں کہ جو ہے آپ کے پاس وہ کوپی رائٹی سٹریک کم سے کم آئے گی یا پھر نہیں آئے گی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو شیئر کر لائک کریں اور اس شنل کے سبسکرائب موسیقی